ہلو نوشکار آداب ستشکال اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جس میں آپ کو وہ سماچار ملتے ہیں جو آپ کو دوسرے مادیہموں سے نہیں ملتے آج کی بڑی خبر ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور مصر کے راشتبتی عبدالفتہ السیسی ان عرب نیتاؤں کو اسرائیل کے ساتھ بیاپار کے میدان میں قریبی سنبند بنانے اور اس کے ساتھ راجنیتک مدبیدوں کو حل کرنے کے لیے انہیں رازی کرنے کا پریاز کر رہے ہیں برٹین کے راجدانی لندن سے پرکاشت ہونے والے عربی بھاشا کے اخبار الاربی الجدید نے گروار کو بتایا کہ یہ کام امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے مدھ پورو ایشیا میں تتھاکتت شانتی یوجنا جسے ڈیل آف دا سینچوری بھی کہا جا رہا ہے کہ حصے کے روپ میں کیا جا رہا ہے یہ ریپورٹ ایسے سمیں سامنے آئی ہے جبکہ سینکت عرب امارات کے ودیش منطری عبداللہ بن زائد النایان اور وہاں کے راشترے سرکشہ صلاحکار تنہون بن زائد نے سترہ جنوری کو ابودھابی سے سیدھے اڑان بھر کر ازرائیل گلاجدانی تل عویب کی یاترہ کی ہے اس کی خبر ازرائیل کے بڑے اخبار ایڈیوت اخرانوٹ کے پترکار اٹلی بلو مینٹل نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے دی ہے یہ خبر اٹھارہ جنوری کو ہی سامنے آگئی تھی تل عویب کے لیے کسی عرب دیش سے یہ پہلی سیدھی اڑان تھی اس کے بعد ازرائیلی پریوکشک ایڈی کوہن نے اس خبر کی پشتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیدھے ارب امارات کے دونوں ادھکاری تل عویب سے تل عویب کے ہرزیلیہ علاقے میں اس تھیت ریڈز کارٹن ہوتل میں رہ رہے ہیں اور انہیں ایرینر شاپنگ مال میں بھی دیکھا گیا ہے سیدھیا کے وپکشی نیتا بسام زارہ نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اس کی پشتی کی ہے آدھے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اب تک سعودی عرب سے یا دوسرے کسی عرب دیش سے جو اسرائیل کے لیے فلائٹ جاتی ہے سیکرٹ جاتی ہے وہ امان یعنی جارڈن کی رائدھانی امان میں رکھتی ہے تاکہ وہ فلائٹ کا اوریجن جارڈن کہا جائے چونکہ جارڈن کے اور اسرائیل کے راجنائی سمبند ہیں ڈیپلومیٹک سمبند ہیں یہ اب تک سعودی عرب اور دوسرے جو اس کے مطردیش ہیں وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے اب تک بچتے رہے ہیں یہ اب ادھابی سے یو اے ای سے پہلی ڈائریکٹ فلائٹ ہے جو تیل عبیو کو گئی ہے یعنی اب وہ اس کو چھپانا بھی نہیں چاہتے لندن کے العربی الجدید کی رپورٹ کے انصار ٹرمپ کی ازرائیل فلسطین سمسیہ کو حل کرنے کے لیے تتاکت دیل آف دیس سینچوری شانتی یوجنا پر چرچہ کرنے کے لیے سلمان اور سیسی نے پچھلے سبتہ کے شروع میں سعودی کراؤن پرنس ایم بی ایس کی قاہرہ یاترہ کے دوران بیاپک بیٹھا کے کی ہیں ٹرمپ دوارہ پرستاویت ازرائیل اور فلسطینیوں کے بیٹھ شانتی سمجھوتے پر سہمتی بنانے کے لیے ایک بیک چینل یوجنا کو امریکی پرشاسن دوارہ پچھلے سال کے انت میں رکھا گیا تھا حالانکہ اس یوجنا کی ڈیٹیل جاری نہیں کی گئی ہے ایسے سنکیت ہیں کہ اس یوجنا کے انترگت یروشلم القدس کو پوری طرح سے ازرائیل کے کشیطر کے روپ میں مانا گیا ہے جبکہ فلسطینی جروسلم کے پوری کشیطر کو اپنے بھوشی کے راشتر فلسطین کی راجدھانی کے روپ میں دیکھتے ہیں یروشلم میں مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جسے مسلم دنیا میں مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا مہتپون دھارمکستل مانا جاتا ہے فلسطینیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکی یوجنا کے انترگت سیما اور سرکشا کے ازرائیل کے نینترن میں رکھنے کی بات کی جا رہی ہے جبکہ اس پلان میں ازرائیلی بستیوں کی انترگت سیماوں کے پرشن کو بعد میں بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے کہا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ازرائیل نئے نئے سیٹلمنٹ بڑھاتا رہتا ہے یونائٹڈ نیشن اور دنیا کی دوسری جو انتراشتری سنستائیں اس کا ویروت کرتی رہتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ازرائیل فلسطین کے علاقوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے نئے نئے بستیاں بساتا رہتا ہے سیٹلمنٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں اور اس کی آخری سیما پر اس جو ٹرمپ کی سپانسرڈ جو ڈیل آف دا سینچوری ہے اس میں اس کو بعد میں بات کرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے یعنی اس میں جو کچھ سازش ہے وہ آپ کو اب تک سمجھ آگئی ہوگی ریپورٹ کے انصار سعودی کراؤن پرنس ایم بی ایس اور مصر کے راشتپتی سی سی نے اسرائیل فلسطینی سنگرش کو ختم کرنے کے سنبھاوی طریقوں کی تلاش کی ہے جسے زیادہ سے زیادہ عرب دیشوں کو اسرائیل کے ساتھ سنبند استعابت کرنے کا ایک اور موقع دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مصر دورہ پرستاویت سعودی عرب جارڈن اور فلسطینی پرادھکرن کا ایک شکھر سمیلن سنبھاو سمادانوں یعنی پوسیبل سلیوشنس میں سے ایک ہے جو سعودی عرب اور مصر نے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ اخبار کی ریپورٹ بتا رہا ہے یہ الاربی الجدید جو لندن کا اخبار ہے فلسطینی راشتپتی محمود عباس نے پہلے ہی اس طرح کی پرستاؤں کے ورود میں آواز اٹھائی ہے اس ڈر سے کہ اس کا اپیوگ اسرائیل کے ساتھ بھوش کے سمجھوتوں میں ریاضے دینے کے لیے کیا جائے گا اسرائیل سے ٹکر لینے والے اور غزہ پر سرکار چڑانے والے ہماس کا اس یوجنا میں کوئی ذکر نہیں ہے محمود عباس تو اکثر امریکہ اور اسرائیل کے شڑینتر کا حصہ بنے رہے ہیں جیسا کہ اب سے پہلے یاسر ارافات بھی جو کیمپ ڈیویڈ سمجھوتا ہوا تھا جس میں اسرائیل کو سویکرتی دی گئی تھی اس میں محمود عباس سے پہلے جو پیلو چیف جن کو پوری دنیا میں بہت بڑے نیتا کے طور پر پیش کیا گیا تھا ویسٹرین میڈیا کے ذریعے حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے اسی پلان کے شڑینتر میں ایک طرح سے ایک پلیئر تھے اور ان کا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے وہ پیس ٹاکس میں جب بیٹھتے تھے تو اس سے اسرائیل اور امریکہ کو یہ فائدہ ہوتا تھا راج نیتک کہ یہ بتایا جائے کہ اسرائیل اور امریکہ وہاں پر شانتی چاہتا ہے لیکن تجزیہ یہ ہے کہ ایک انچ بھی زمین اس پیس ٹاکس کے نتیجے میں کبھی واپس اسرائیل نے خالی نہیں کی ہے لندن سے پرکاشت ارڑیل جدید دینک نے اپنے شروطوں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی راجکمار محمد بن سلمان دوارہ اب بھی اس طرح کے شگر سمیلن کے لیے اتصاہ ویقت کرنے کی سمبھاونا ہے کیونکہ وہ جمال خاشوگی کی حتیہ میں کثیت روپ سے لپت ہونے اور یمن یدھ سے ہو رہی بدنامی کے بیچ اپنی چھوی کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے یعنی وہ ایک طرح سے اپنی وہ جو بدنامی ہے اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور ایک پوزیٹیو ایمیج بنانے کے لیے یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ پیس ٹاکس یعنی سینچوری ڈیل آف تا سینچوری کے لیے آگے کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں اور دنیا میں یہ بتایا جائے کہ شانتی استھاپنا پیس اسٹیبلش کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور اس میں سعودی عرب کوئی مہتپون رول ادا کر رہا ہے جبکہ اس کی ڈیل کی ڈیٹیل جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس شڑیانتر کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے سیوکت عرب امارات اور جارڈن جو یمن یدھ میں سعودی عرب کے سمرتھک بھی ہیں اس طرح کے پرستاویت شکھر سمیلن کے پکش میں ہیں وہ بھی ایسا پرستاویت شکھر سمیلن چاہتے ہیں ایک اور ریپورٹ کے انصار عرب لیگ کے پرموک احمد ابو الغیت نے فلسطینی قوس کے مہتپ کو کم ہونے کی بات کہہ کر اپنے لیے مشکل پیدا کر لی ہے مصر کے ٹیلیویزن چینل سے دو دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ عرب دیشوں کے لیے فلسطین کے علاوہ اور زیادہ مہتپون معاملے ہیں جن سے عرب دنیا میں ناٹکی روپ سے بدلاؤ آیا ہے انہوں نے یہ بھی زور دیا ہے کہ عرب دیش اس وقت دوہزار دس کی طلنا میں کٹھن سمیل سے گزر رہے ہیں ابو الغیت نے یمن سیریا اور لیبیا کے سنکٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عرب راشتروں نے حال ہی میں سب سے کٹھن سمیل دیکھا ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں عرب شاسفوں کے ذریعے کی گئی غلطیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے قارن بڑی مسئیبتیں آئی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ عرب دیشوں میں جو میڈیا جس طرح سے فلسطین کے ایشو پر وہاں کی جنتہ کو خاموش کرنے کے لیے دو بہت ہی مہتپون باتیں بار بار کہتا رہا ہے میں نے اس کو ان دیشوں میں جا کر کے محسوس کیا ہے نمبر ایک عام آدمی کو یہ بتا جاتا ہے کہ جو اسرائیل بسا ہے فلسطین کی زمین پر وہ فلسطینیوں کی غلطی سے بتا ہے چونکہ فلسطینیوں نے زمین بیچی ہے یہودیوں کو ایک دوسری بات کہی جاتی ہے کہ اس کا تعلق اسلام مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ یہ سیما کا ڈسپیوٹ ہے جسے ایک تریٹوریل ڈسپیوٹ جسے کہتے ہیں اس طرح سے اسے پیش کیا جاتا ہے اسی لیے عرب دیشوں میں کبھی فلسطینی لوگوں کے حق میں کوئی پروٹیسٹ ڈمنسٹریشن نہیں ہوتا ویسے بھی وہاں پروٹیسٹ ڈمنسٹریشن اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں شاہی حکومتیں ہیں اور ان کے تعلقات امریکہ اور اسرائیل سے ڈھکے چھپے یا کھلے ہوئے وہاں پر ان کے ہیں اور وہ اس طرح کی اپنی جنتہ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ فلسطین والے مسئلے پر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا سکیں ان کے اس بیان یہ جو عرب لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے بیان کو عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ سمبندوں کو نارمل کرنے کی دشاں میں ایک قدم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے کئی راجنیتک وششکوں نے اب ان غیت کی ٹپنی کی نندہ کی ہے اسرائیل کے کیول دو عرب دیشوں مصر اور جارڈن کے ساتھ پون راجنیتک سمبند ہیں لیکن تازہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ سعودی عرب اپنے سہیوگیوں کے ساتھ اسرائیل سے آپچارک سمپرک استحاپت کرنے کے لیے پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں اسرائیل کے پردان منتری بنجیمن نتنیہو نے عمان کی گھوشت تین دن کی یاترہ کی تھی جس کی گھوشنا یاترہ کے بعد کی گئی تھی یہ بہت دلچسپ تھا کہ تین دن کی وزٹ ہو گئی اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو عمان کے لوگوں کو بھی اور دنیا کو تب پتا چلا کہ جب وہ واپس چلے گئے ایسے ودیشی مہمان کو جسے وہاں کے لوگوں سے خطرہ ہو اور سیکیورٹی کا ایک ایشو ہو وہ کیسے اس دیش کا مطر ہو سکتا ہے صرف بادشاہ شہنشائیتیں اور جو ایسی حکومتیں ہیں جو شاہی حکومتیں ہیں وہ اپنے سنبند کسی سے بھی کر سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتہ ان اپنی سرکاروں کے ساتھ میں ہے مصر کے ایک راجنیتک وشلشک محمود نے دا میڈیا لائن کو بتایا ہے کہ عرب لیگ کے پرمک کا بیان اسرائیل کے ساتھ سنبندوں کے نارمل کرنے کے لیے زمین تیار کرنے کا صاف پریاز ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابوالغیت بہت چالاک نہیں ہے کیونکہ عرب جنتہ کبھی بھی اسرائیل کو سویکار نہیں کرے گی ان کے انصار عرب ناغرک اس معاملے پر اپنی سرکاروں سے دور ہو گئے ہیں یہ جیسے میں بھی بہت بارے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ جو شاسک ہیں جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ ان کی جنتہ بھی ہو ان فیصلوں میں یہ بالکل ضروری نہیں ہے اور اسی لیے اس پورے شیطر میں ڈیموکریسی کو امریکہ اور اسرائیل پسند نہیں کرتا چونکہ بادشاہوں سے ہی ان کے جو ہتھ ہیں جو انٹریسٹ ہیں وہ سرو ہو سکتے ہیں محمود کا کہنا ہے کہ عرب کے ادھیکانش لوگ اسرائیل کو ایک ودیشی خطرہ محسوس کرتے ہیں جبکہ وہاں کے راجنیتاؤں کا زائونی سنگڈھن کے ساتھ اپنا ایجنڈا اور ہتھ ہے پندرہ دسمبر دوہزار اٹھارے کی ریپورٹ کے انصار سعودی عرب کے ودیش منتری آدھلال زبیر نے کہا تھا کہ ان کے دیش کے پاس اسرائیل کے ساتھ پون راجنیت سنبند اسطح پت کرنے کے لیے ایک روڈ میپ ہے یعنی پلان تیار ہے فرانس کے ٹونٹی فور ٹیلیویزن سے بات کرتے ہوئے زبیر نے کہا تھا کہ اگر فلسطین اور اسرائیل کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تو ریاز کی اسرائیل کے ساتھ نارمل سنبندوں کے بنانے کی یوجنہ ہے یعنی وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل آف دا سینچوری جو ٹرمپ کی طرف سے پروپوز کی جا رہی ہے وہ کسی طرح سے اگر ہو جائے تو یہ پھر ڈیپلومیٹک ریلیشن یعنی ایمبیسیاں ایک دوسرے ملکوں میں کھول سکتے ہیں اسی پچھلے ورش نومبر کے ایک گپت خط کو پرکاشت کیا تھا جس میں اسرائیل کے ساتھ سمبندوں کو سامان بنانے کی یوجنہ کے بارے میں بتایا گیا تھا ریپورٹ کے انسار ریاض اور تیلویو پہلے اسرائیل فلسطینی سنگرش کے سمادھان کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے جو فلسطینی راشتر کے ہتوں کو کافی حد تک در کنار کرے گا فلسطین مددے سے چھٹکارہ پانے کے بعد دونوں دیش اپنے سامان لکش پر دھیان کیندرد کر سکتے ہیں جو ایران کے خلاف ایک گٹ بندن بن رہا ہے یعنی وہ ایک گٹ بندن جو بنا رہے ہیں ایران کے خلاف وہ اس سنچوری ڈیل آف دا سنچوری کے بعد ڈیپلومیٹک ریلیشن بنانے کے بعد ایسا ان کا پلان نظر آ رہا ہے ان ریپورٹوں کے مطابق سعودی عرب اور اس کے مطر دیشوں کی اسرائیل سے دوستی کی کوشش ایسے سمیہ میں ہو رہی ہے یہ بہت ہی دلچسپ آس فیکٹ ہے یہ سمجھنے کی بات ہے جبکہ پچھلے منگلوار کو ہی اسرائیل کے بہت بڑے سمرتھک رہے وہاں کے اتحاسکار یعنی ہسٹورین بینی موریس جو کی بن گورین یونیورسٹی میں میڈل ایسٹ سٹڈیز کے پروفیسر ہیں نے ایک بڑے اسرائیلی افبار ہاریٹس کو انٹریو میں کہا ہے کہ میڈیٹرینین یعنی بھومد ساغر سے جارڈن کے بیچ رہنے والے لوگوں میں یہودیوں سے زیادہ عرب ہیں اسرائیل میں رہنے والے مسلمانوں کو وہاں عام طور پر کیول عرب پکارا جاتا ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ اسرائیل خود کو یہودی دیش ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آگے وہ لکھتے ہیں ہم قبضہ کر کے لوگوں پر انہیں عدھکار دیے بنا شاسن کر رہے ہیں اکیسویں صدی میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہسٹورین کہا رہے ہیں یہ ہسٹورین ایسے ہیں جو اب سے پہلے اسرائیل کے حق میں بہت باتیں بہت ہی مضبوط قسم کی باتیں وہ کرتے تھے اور ان کو بہت ہی زائنسٹ اور پرو اسرائیل مانا جاتا رہا ہے لیکن اب وہ ہسٹورین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی سنکھیا عربوں سے بہت کم ہوتی نظر آ رہی ہے جیسے ہی ہم انہیں اب انہوں نے اسٹورین نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہم انہیں یعنی عربوں کو یعنی مسلمانوں کو ادھکار دیں گے اسرائیل یہودی دیش نہیں رہ پائے گا ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا وجود نہیں رہے گا اور اس کی سمبھاونا ہے کہ یہودی چونکہ کوئی بھی ٹینشن میں رہنا نہیں چاہتا جنگ کی حالت میں نہیں رہنا چاہتا اس سے پہلے بھی ایسی ریپورٹیں پچھلے دس پندرہ سال سے آ رہی ہیں کہ جو ینگ یہودی ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر کے یورپ اور امریکہ کے لیے مائیگریٹ کر رہے ہیں وہ دیش چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ویسے ستمبر دوہزار پندرہ میں میں آپ کو ایک بیکگرانڈ کے طور پر ایک انفورمیشن دے رہا ہوں ستمبر دوہزار پندرہ میں ایران کے ورشت نیتہ آیت اللہ خامنائی نے بھی کہا تھا کہ پچیس ورشوں کے اندر اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا میرا سمجھنا ہے کہ جیسے جیسے اس علاقے میں شاہی حکومتیں ہیں تب ہی تک وہ اسرائیل سے سمبند بنانے کی بات سوچ رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ڈیموکریٹک یعنی لوگوں کی نمائندہ سرکاریں بنیں گی اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ اس شیطر میں کمزور ہوں گے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ وہاں ڈیموکریٹک سرکاروں کے کیوں خلاف ہے ایران میں ڈیموکریسی ہے اراک میں ڈیموکریسی ہے پچھلے جنہوں جو مصر میں تبدیلی آئی تھی وہ ڈیموکریٹک سرکار ختم کر کر کے سی سی کو وہاں پر راشپتی بنا دیا گیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ بات تہہہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس پورے شیطر میں خاص طور پر مسلم ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں چاہتے چونکہ بادشاہوں سے اپنے کام نکالنا زیادہ آسان ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ بہت مشکل ہے عراق ایک پہلا دیش ہے پوری دنیا میں جہاں امریکی سینہ پہلے ڈیکلیرڈ پروگرام کے تحت واپس جانے پر مجبور ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم کے عراق کے پرائم منسٹر جو نوریل مالکی تھے انہوں نے امریکہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ اس کے لیے سہمت نہیں ہے کہ آپ کی فوجیں یہاں پرماننٹ رہیں نہ کیا ہو تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ سے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں اور پھر گھنٹی کا آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کی سوچنا آپ کو ترنت مل سکے آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات آخر میں بتاتا چلوں جتنی بھی میں خبریں آپ کو دے رہا ہوں یہ سب انٹرنیٹ پر موجود ہیں آپ کبھی بھی کہیں سے بھی اپنے موبائل سے سرچ کر سکتے ہیں میں صرف ان کو ایک سیکوینس میں کنیکٹ کر کے آپ تک پیش کر رہا ہوں ساری خبریں آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت دھنیوال شکریہ جے بھارت جے ہن